موسیقی ایسی مطلے یہ بڑی خوفناک شخصیت ہے بہت بڑے ڈکٹیٹر بچر اور مرڈرر جیسے الفاظ ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں تاریخ میں دونوں کے لیے صاحب وہ تو بیچاری محبوبہ تھی انہیں پھانسی دی گئی اور اسے بھی دو دن ساتھ لٹکا ہے رکھا گیا وہ بھی الٹا یہ نہیں خانہ خراب ہو یا بیڑا گھرک ہو یا کھنا رویدہ چنگی پلی میں رنال پیار کرنی سا اینو ایس میں جاتو پھانسی دیتی ویسے میں نو پھانسی لانتے کوئی اتراز نہیں اے جڑا پٹھا دو دن لٹکا ہے نا یہ دیتے اتراز دے میں نو دیکھو سے پلہ کی طرح ناس جانا سی اور وہ پٹھا کنیا بورا لگا ہوئے گا وہ لگا ہوگا کرن نو پھانسی دیتی جائے گی سہر اینو پھانسی دیتے گی سی باقی جی یہ شخص بنیٹو مسلینی یہ ستائیسوہ وزیراعظم تھا اٹلی کا یہ سن انیس سو بائیس سے لے کر تین تالیس تک پرائم نیسٹر رہا پرائم نیسٹر کیا باقیدہ ڈکٹیٹر تھا بچپن سے ہی انتہائی لڑاکہ خطرناک مجھے سٹریٹ فائٹنگ کی وجہ سے مشہور تھا تھڑے مارنے میں بہت مشہور تھا اسے ملک مدر کر دیا گیا آسٹریہ سے انیس سو نو میں اس لیے نکال دیا گیا ہے جہاں جاتا ہے جس ہوتیل ریسٹورانٹ یا آفس میں جاتا وہاں پہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتا تھا یہ دا دماغ خراب ہے یہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کماش کے ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی خلل ضرور ہوتا ہے ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس قدر پاور تھرسٹی یہ ہو ہی نہیں سکتے یہ جو لسٹ فار پاور ویلت منی بلکہ ومن اس کے ہاتھ تو اس کا بڑا عمل دخل تھا یہ تھے ساڑے آلہی صاحب اس کی دو بیویاں سات آٹھ میسٹریسز اور کم از کم پچاس ماشکے تھے اچھا جی یہ تھے پھر ساڑے صاحب نہ شریف آدمی ہے اچھا میں ہوتا ہوں تھا چوبہ بیٹھنا میں ہونے ہور تھوڑی دیر تھا کہ بد دوامہ دیکھنا لیا میں بڑا بتمید آدمی میں تھوڑ دیر دوامہ اپنے کھاننا خراب ہونا کو کوچھ کھا رہی ہوں مرنے یہ تھے کہ لاغن مرے میرے نال بیٹھی لگتا چھوٹی بیاگن ہوتی اچھا مہمان لاغنے رہے لاغنے شدود لائے نہیں میں بتا ہے میں کڈا بڑا آدمی ہے تو میں اس گلتا ہوں دادر ہی کہا کڈا بڑا نہیں کڈا موٹا آدمی ہے اور تم اس موٹے آدمی کی محبوبہ کیسے بنی سر تانتے پتا محبت انی ہوں دی تو میں تیرے نال محبت کار بیٹھی سا انی دیا اس سے میرے سر بڑی اندھی محبت کی ہے بہت زیادہ مجھے پیار کرتی تھی میں بھی سپڑے چاہتا تھا محبت اور خوشبو چھپ نہیں سکتی اچھا انی گالگار جنہی تر کوئلو پچھڑ تیرے ان کے اور ترنہ لندے دی گانڈ کھولو پچھوٹ کے تور پہ دیئے بہت تمیزی کیتی ہے تسی میرے نار تو کہتا ہوں کہ میرے تی چدرہ جنہ ہوں دی جہاں میرے تیرے نگال کر دی سر بہت حالات خارات تھی ان کے دور میں اس لیے کہ ڈکٹیٹرز صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دیتے ہیں اور کسی چیز پر ان کی نظر ایسے ڈکٹیٹرز حالت یہ تھی کہ ایکانومی کلیپس کر گی اور لوگوں سے سونا مانگنا پڑا جس طرح ہمارے آنکھ کرز اتارو ملک سوارو ایک بہت بڑا ڈفانگ تھا بلکل اسی طرح سونا ہی کٹھا کیا گیا ہر ایک سے سونا لیا گیا اپیل کی گئی اور جو سونا دیتا تھا اسے لوہے کا ایک کڑا دے دیا جاتا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے گولڈ فور ڈفادر لینڈ کیوں تھے اس قدر مکار تم بات صدیقہ دی گرور نہیں کیتا قدیس زندگی میں سمجھے نہیں کمیٹرز جیٹر ہے تو بہت تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے یہ ملک سے بھاگنا چاہتا تھا تین تالیس تھا کہ اس نے حکومت کی پین تالیس میں یہ فرار ہونے لگا تو کامینسٹس نے اس کو پکڑا تھا اے پجیانیس یہ ریڈے ہے اچھا دوسروں پر تم نے بڑی پابندیاں لگا رکھی تھی کہ جی اخلاق بختگی میں نے نہیں ہونے دینی اور خود محبوباؤں کا ایک ریور پال رکھا تھا تم نے میں حکمران تھا حکمرانے نے یہ سب چیدہ محبوب دینے اٹھا انوزی میں نے وہ تو پتا ہونا چاہیتا ہے ہمیں کیوں زیادہ پتا ہونا چاہیتا ہے اہے یہ دے کاکہ نہ پاڑے نا پتا نہیں میں نے پوکھ لگی یہ وہ امی ہے دے رہی اچھا مرسلی نو پھانسی گلے جی رسانی سی پایا ایدھے ٹیڑھے نو پایا سی اور وہ پھانسی ہے نو نہیں سی رسے نو سی اچھا جی آپ سے سوال ہے کلارا بی بی اچھا یہ بتائیے اپنے سے ستائیس سال زیادہ عمر کے شخص کے ساتھ معاشقہ کیسا رہا میرے لئے تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا پہلی ملاقات کتے ہوئی جناب اے سچنا اپنے برامدریں جی مرسلینو ٹکنا سکو مرسلینو انہیں کس لدھا پیڈوی سمجھیا کس کو مرسلین کو سر مرسلین نہیں ہے مرسلینی مرسلین مرسلینی ہے کیڑی سالتہ گلی ایک روپے ایک پٹاچی ہے ایک مرسلینی ہے میں بگرو مسلینی اے ہے پٹاچی اتنی ہمشیرہ کی دسانتا انتا ڈپائیں دے بھاریچ کار وردہی حال دوائی پانچھار دے سان کیوں بو اچھا تھا جنسی انہوں انہوں پوک بہت لگ دی تن پتا ہے کھاتا بہت تھا بڑا بسیار خور کھاتا اور پیتا بہت تھا وہ اصلی والا مسلینی ہے یہ اصلی والا یہ تو خیر بے حد غد اے اصلی علامہ میں ریاہ کھول آٹا بھی لے لگنا سی اچھا جی یہ صحافی تھا لکھاری تھا اور اسی بنا پر اس نے اپنی ایسی تشہیر کروائی میڈیا کو خود ہینڈل کیا بہت عالی طریقے سے ادھے کوئی گل بتا کی ہے اگر منیسری میں اپنے کوئی نہ رکھا دیکھتے رکھا گا اپنے سمجھاؤ نا اچھا تو ہم پتا نہیں لگ رہے ہیں اگر منیسری تسی رکھ بیٹھے ہو اچھا سی دیو اگر بیٹھو مسلینی کاٹتے ہیں مسہر شہین بہتے لگ رہے ہیں اے فاصلہ بکھے کنہ تمہیں میرا پتا ہے میں جانتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اللہ میرے جو ہوئی گی بچے میرے روڑ گے نا بیٹھا ہی مکالا گھٹے ہیں مجھا دے ہیں اچھا باقاعدہ باریک بھی تھا خان صاحب بھی تھا بہت اچھا وائلنس تھا یہ وائلنس تھے وائلنس تھے یہ جیلو جیلو اسی کی کس ہو رہا ہے کار گالوں نے میں بھی پتہ ہی سارا عورتوں کے علاوہ اس کے کیا کیا مشاہل تھے اور بھی فضول بے تکی بات ہے بے تکے ورلڈ ریکارڈز بنانے کا بڑا شوق تھا اس کو کہ بہت بڑا جہاز بنا لیا کوئی سی پلین بنا لیا دنیا کی سب سے تیز رفتار بوٹ بنا لی جس سے اٹلی کو کوئی فائدہ نہیں سر ساڑے کوئی رہا نہیں آتا بڑھئے دیچے بہت زیادہ یعنی یہ جوشت دلانے کے لیے تقریر کے دوران مائک توڑ دیا کرتا تھا یہ اپنی شیڑ پھار دیا کرتا تھا نال ایٹمو بکار دا اچھا ایک سوال دے جواب دے سنیں جناب دی ہو بھی شکار ہے شکار بھی ہے شکار بھی ہے ہاں جی ہور بھی کافی ہو بھی ہیں کرتے نہیں پتا اس گل دے شکار کا مجھے بھی بڑا شوق ہے تم کس چیز کا شکار کرتے ہیں اے سنڈے دا شکار کرتا سی اور شکار بندوگ نا نہیں شکار دا سنڈے دے اتھے بھائی انتا سی سنڈہ تھلے وہ فریاد کر رہے انتا سی اوہ منو کھا لے ہی اتھو اتھے لے سرے سنڈے نے پوچھ رہے انتا سی آپ سائیبریان سے آپ کے پوٹے میں سے بھی زافرہ نکلتی اپنے چھوٹا شاہ ماغل آگیا واپسی پہ آپ بھی آزربائی جان سے ہو کے آتے تھے آزربائی جان کا کیا حال ہے سر بس یہ آزربائی جان کا انہیں ریاست ہے ریاست سنٹرلیشن سر انہا ذکرہ ہے انہا ذکرہ لگتا بھائی جان نے دو بچے ہو گیا انہیں بھائی جان کون اے آزر اچھے یہ ساری انگلہ ہو گئی ہیں اے بچے کونے کس کی بات کرے میری سر میری اوہ دا شہرہ میری فانسی تیرلی میں لئی لمکی پٹھی میں رئی تا پھر تو کسی عردہ پچھنڈی ہے مسلینی ایسی دو ہی عردہ ہے سڑھتا ہے آپ کی ساتھی ہوئی ہے نہیں اے ایسی چھے فانسی لٹکی نا ٹیرہ جہا ہو گیا گال سڑھنا ہی کر رہے ہیں اتیان اُدھر جا رہے ہیں چوتی نظرات ہم لیتے ہیں بے کمار ساتھ رہی گئے بلکم بیک قدی نظرات آج کا گانا ہم نے فلم ہی رانجہ سے لیا ہے نہایت لازوال کمپوزیشن خاجہ خرشید انور کی اور بہت شاندار لیرکس احمد راہی کے گایا میڈم نور جہاں اور منیر حسین نے پیش کرنے جاری ہیں سائمہ ممتاز اور ساتھ دیں گے بابو رانا براوو براوو بلکم بیک پتین نظرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگِ آسفیہ اور آج پہلا لفظ ہے انگڑائی کچھ یاد آیا انگڑائی سے جی یاد آیا سر کیا ہواکت ہے میں پوچھ رہا ہوں کچھ یاد ہے ہم نے پہلے کر رکھا ہے یہ لفظ وہ انگڑائی دکھا رہا ہے کہ انگڑائی کیسے ہیں انگڑائی کا پتہ ہے ممبا کیا ہے انگ بہت آئی ممبا انگ اکڑائی اور اکڑائی کہ آپ اپنے آزا کو اس طرح اکڑا کر سٹریچ کرتے ہیں یہ سٹریچ کرنے کا ایک فطری قدرتی سٹائل ہے جو انسان ہی نہیں جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے مجھے کیٹ سٹریچ بڑی مشہور ہے یہ فطرت نے انسان کو ایک انداز سکھا رکھا ہے اپنے مسل کو ریلیکس کرنے کی انہیں انگڑائی دکھا لیں دو کندہ بھی سٹ دیتی ہے سر فارسی میں اس کے لئے ایک بڑی دلچسپ فریز ہے کیا سر خمیازہ بھگتنا یہ جو اس نے حرکت کی ہے نا آج میں پوگتے آپ بہی یہ جو حرکت اس نے آڑو سے متعلق بتائی ہے اس کے لئے ہے خمیازہ بھگتنا خم یازہ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے خم کا مطلب ہے ٹیڑا کرنا اس میں کارو لانا اور یازہ ہے انداز اپنانا یعنی خم والا ٹیڑے پن والا انداز اپنانا سنوے سیگمنٹ دیکھ کے انجل لگ دا اسی دوبارہ پیدا ہوئے ہیں آج میں گلتی نہ کریں آج میں دے اسی پہلا خمیازہ پوگت رہے ہیں یہ حضور میری پیدایج دا خمیازہ کیوں پوگت رہے ہیں ماما میں رائے ہیں اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں خم یازہ خم یازہ یہ تو ہو گیا نا اس کو بھگتنا کیوں کہتے ہیں اٹھ دن ہو گیا وہ دیوارہ بلوارے ہیں انہوں پوچھو کہ کیوں دا ہے نہیں نہیں آپ جب انگڑائی لیتے ہیں نا تو بعض اوقات اس قدر زور سے سٹریچ کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی نوں کے مسئل پل ہو جاتا ہے پوخ میازہ اچھا جماہی جماہی اور انگڑائی میں بڑا فرق ہے آڑا انہیں پیدا ہوں دے ہی سارا انگڑائی لیتے ہیں نا دائی بیوش کرتی اچھا آڑا فدا آتی قسم میں بڑے کود آدمی ہیں اسے ڈانٹنا لگاؤں حسندوباد اے میری چیڑہ اے میری چیڑہ میں کہنے ہو نا جو ڈانٹنا نا حسندو پہلے اور پھرے نے جماہی لیتے والا سب بیوش ہو گئے حسندو پہلے حسندو پہلے نہیں تو ہو جانا تمہیں یاد نہیں ہے ہم نے مرچنٹ آف وینس کی تھی ایک دفعہ شیکسپیئر کا ڈراما ہاں جی کی تا سی اس میں شائلوک یہودی کا ایک رول تھا جو کہتا ہے میں نے دل کی جگہ سے ایک پاؤنڈ آف فلیش لینا ہے میں اوہ یہودی ہیں نہیں تم آڑو کو گالیور کیوں سمجھتے ہو گالیور ہونے کیا ہے اس کو سٹیج کی لینگویج میں پرامٹنگ کہتے ہیں وہ پرامٹر ہوتا ہے ہاں جی جو بھی ہوتا ہے پڑھے نہیں کہا نہیں نا ہونے مسال بھی کوالا دی ہاں تو تو سالے ڈی سی ہوئے نا ایسے جی جماحی اور انگڑائی میں بنیادی فرق ہے لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں انگڑائی لینے کو جماحی لینا بعض وقت ہوتا یہ کہ انگڑائی اور جماحی اکٹھے آجاتے ہیں یہ کنفیوزن کا باعث بنتا ہے انگڑائی سٹریچ کو کہتے ہیں اور سب سے زیادہ سٹریچنگ آپ بلی کو کرتے دیکھتے ہیں سو مچ سو یوگا میں دو تین آسن ایسے ہیں دو تین پوزز ایسے ہیں جنہیں جو کیٹ کے ساتھ شیر کے ساتھ جاتو کودی گیتا ہوگے تو گالنوں کیوں بداننا ہے جی سیر آپ کا فیوریٹ پوز کوبرا کوبرا بیسٹ آسن ہے ناغ آسن سے اچھا پورے یوگا میں کوئی نہیں ایدھی چکو گینڈا آسن ہے نہیں چڑا بندہ ہی کر رہے بیٹھا وہ انہوں کو یوگا کر رہے ہیں ناغ آسن اس طرح نہیں ہوتا وہ کس طرح نہیں وہ لیٹ کے ہوتا ہے الٹا لیٹ کے جیسے یہ ہے نا آپ اس کو یہ ہے اس کو یوں کر دیتے ہیں خم کر دیتے ہیں یہ اٹھتا ہے آگے سے یہ سینے کے ساتھ اٹھتا ہے جیسے پھن اٹھاتا ہے ناغ اچھا آڑو جے تو کر دا نا ساپ آسن ساپ آسن ساپ آسن کون سا ہے سر وہ جو ناغ آسن ہے وہی اچھا بات سنو ہر سامپ ناغ نہیں ہوتا سر میرے ایک سوال ہے اے نا پچھی کے سپاں دی کس ماں کی نہیں ہوتا میں تیری اینک پان دینے ہوں سر شیر کس طرح یوگا کرتا ہے شیر کس طرح نہیں کرتا ہے شیر کا پوز ہوتا ہے سٹائل ہوتا ہے جیسے شیر لیٹتا ہے جیسے بلی لیٹتی ہے لیٹتی نہیں یہ بالکل اوپر بو کر کے نا یوں کر کے اور زبان باہر نکالتا ہے سوالو جی میں گلہ کیتی تھے چپ کر جن دے یہ نو پتا سی ہے اس گلدہ آپ زبان بالکل باہر نکالتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ بڑی بھیانک آواز نکالنی پڑتی ہے شیر کی سر آواز تھے کٹ کے دہا ہو میں نے نہیں نکال بھی سر میں نکال لو جی آپ کر لے اجازت ہے سر ہاں کر لے نلیکی دی گالے کر لے وہ ایسے کرتے ہیں پڑے لکھیا جی اچھا آڑو کر کر رہا ہے شیر اللہ آواز ہے دے مو جو گہنڈے دی یہ ہو سکتا کھوتے دی ایک لفظ ہے ستیہ ناس ستیہ ناس ہونا ستیہ ناس بھی دو الفاظ کا مرکب ستیہ ناش دونوں سنسکرت کے لفظ سر یہ تو ناس کہتے ہیں لوگ ناش یہ ناش سے ہے نا ناش دھرم کو کہتے ہیں ایمان کو کہتے ہیں ستیہ سبا کہ تمہارا دھرم تباہ ہو جائے تمہارا مذہب تباہ ہو گیا یعنی تمہارا ایمان اور تمہارا فیت ہی تباہ ہو گیا تم برباد ہو گیا جیسے اب ایک لفظ دوست ہے دوست بھی دو ست دو ست ست جی ست اب ستیہ ستیہ تباہی ستی تباہی لیکن یہاں پہ صرف ست یہ سچ ہے جی دو ست یعنی دو سچائیاں دو دل آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ دوستی کہلاتی ہے یہ دو الفاظ یعنی دو ست ان کا مرکب ہے سر یہ تو ہو گیا دوست ہاں جی تو دشمن کہا سے آئے دشمن بھی سنسکرط کا لفظ ہے دشت من دشت برا لگنا جی بنا کتر نے کہا تھا دشت دشت من یعنی میرے دل کو جو برا لگتا ہے تو دشمن سے برا کون لگتا ہوگا ایک لفظ ہے ہجڑا سر یہ لفظ نہیں ہے یہ ایک حقیقت پر مبنی ہے سر جی ٹھیک ہے ہجڑا کا منبا فارسی ہے فارسی میں ایک لفظ ہے ہیز ہیز کا مطلب ہے خاجہ سرہ ہجڑا یہ جب ہندی میں آیا سر ہے ہندی کی کرنامدہ سے اس لیے کہ سنٹرل ایشیا سے لوگ ہندوستان آیا کرتے تھے ہجڑا جب ہندی میں گیا انہوں نے پاڑ لیا یہ ہندی کا ایک اسلوب ہے کہ اڑے جب آتی ہے نا اڑے اور علف جیسے اڑے اور چھوٹی ہے وہ اس کو تصغیر کر دیتی ہے اس کو چھوٹا کر دیتی ہے جیسے پند ہے نا پند تو اس کو پندوکڑی کر دیتے ہیں چھوٹی ہوگی اسی طرح اڑے اور علف جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے بڑا آپ نے سنا نہیں ہوگا مجھے یقین ہے کساب کے آگے رے علف کر دیتے ہیں وہ کسابڑا یعنی بڑے گوشت کا کساب جو ہے اس کو کسابڑا کہتے ہیں یا بہت بڑا کساب جس کا مطلب ٹھیک ٹھاک بزنس ہے اسی طرح تھاب آبڑا اور اسے چھوٹا کرنا ہو تو تھابڑی بھاب بھابڑا بھابڑا اور بھابڑی اے راجستانی کوئی کہاں دنے بھابڑو اور گجراتی راجستانی بھابڑو ہے بھابڑو سندھی میں بھی بھابڑو مطلب واو لگ جاتا ہے یہاں پہ ایک بڑا مشہور سامپ ہے کھپرا تو سندھ میں جاتا ہے کھپرو بن جاتا ہے چھوٹا یہ بینہ کٹ لیا وہاں لگے جیسے یہ ویسے انتہائی خطرناک سامپ ہے یہ رسلز وائپر کا کلوزسٹ کزن ہے اور اسی کو اڈنا سامپ بھی کہتے ہیں جتنی سپیڈ اس کی ہے کالا ناک جو ہے وہ سو مرتبہ بھی کوشش کر لے وہ سپیڈ پیدا نہیں کر سکتا ہسی ہو تو کوئی سیکل چلو اچھا یہ سب تو تیز کے لئے ساپڑا ہوئے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں فٹے فٹے بھاگڑو ہوگے نا کوئی ایسا ناغڑو دس ہو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ ہیز ہیجڑا کیسے بھی یہ ہندی میں آکے ہیز ہیزڑا ہو گیا ہیزڑا 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 کو پھر ہیزڑا کر دیا پنجابیوں نے پنجابی ہیزڑی کر دیا ہیزڑے نے بڑا رولہ پایا کہ میں ہیزڑی چیز رہا پنجابی بڑا خوبصورت کلچر ہے اگر یہ میرا اپنا کلچر نہ بھی ہوتا میں باہر بیٹھ کر بھی اس کلچر کی بڑی تعریف کرتا کیونکہ بہت لاجبہ اچھا سارے انہوں خواجہ سرا کیوں کہندے یہ بھی فارسی ہے اے انہوں ہندی سے فارسی سے بڑ گیا ہے اے ہجڑے نے ہر زبان چھوار جانا ہے سارے انہوں خواجہ سرا بچھی رہ گیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خواجہ نہیں ہے خواجہ ہے وہ خوصرہ سانو بادوں ہوتے رہے ہیں خواجہ مالک کو کہتے ہیں آقا یہ خوصرہ سڑے مالک ہے یہ جب گھر کے نگران ہوتے تھے نا ایک زمانہ تھا اور یہ وہی بابلون کی جو تاریخ ہے ایران بارال اس کے قریب تر تھا اراک بابلو نینوہ کی جو تہذیب تھی اس میں ہجڑے بڑی اہمیت کے حامل تھے یعنی کہ وہ دروازہ تھے تو بندہ کوئی مالک بار رہا ہے ہاں نہیں 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 وہ چونکہ نگران ہوتا تھا اس سے پوچھے بغیر ایون گھر کا مالک اس سے پتہ نہیں ہوتا تھا حساب کتاب کا یہ بڑے گھروں کی بات ہو رہی ہے چھوٹے گھروں میں تو چھوٹے گھر آج ہجڑہ پورا نہیں ہوتا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہجڑے کو سرے تو گئے ایران انڈیا جی خواہ جیس راکے میں آئے آپ محمد شاہ رنگیلہ کی تاریخ پڑی نہیں چند دن پہلے آپ یعنی ایک خسرے دی ریسرچ لی پہلے میں کتاب لے آما نہیں 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 رنگیلہ صاحب دبائیوں خسرے لے گیا ہے محمد شاہ رنگیلہ کو یہ ایک بیماری تھی عارضہ لاحق تھا کوئی کہ یہ ہر وقت پسند کرتا تھا ہجڑوں کی کمپنی آپ یقین نہیں کریں گے اس بات پہ پہلے بھی ہم اس کا تذکرہ کر چکے کہ کچھ بے توکلے لوگوں نے اپنے بیٹوں کو خود ہجڑا خود خاجہ سرہ بنایا رنگیلہ صاحب نے دیکھ کے کیا آنے منہ دیسی چاہیے تھے اپرائلر نہیں سر مینگ ڈائنسٹی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جی مینگ ڈائنسٹی میں بھی آخری بار ایک باری روکے ہیں نہیں اتنے خواہ باتا انہوں کنی باری اکالا کہی گیا خبر ہے کہ کلاسیکل موسیقاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے بنائے ہوئے گانے شہرت حاصل کریں گے حرن جشی سے دل ہی دکھانے کے لئے آرن جوا آپ صاحب یہ بہت پرانی بات ہے میں نے پوچھا تم سے پرانی ہے یہ نہیں ہے تو نہیں پتھنے دیسی دسھڑا بھی نہیں حضور گزارش یہ ہے اببا جی بھی آسلے ساڑے تشریف فرما ہے یہ اببا جی پچھلے دس سال سے بستر پہ ہی ہے گزارش یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا گانا ہے انشاءاللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے وقتوں کا جو گانا ہے وہ ہمارا ہی ہوگا یعنی کلاسیکل کلاسیکل گیت ہوں گے نہیں بیسے ٹرینڈ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے پاپ سنگرز نے بھی اب کلاسیکل کا سہارا سیمی کلاسیکل کا انداز اپنانا شروع کر دیا ہے لیکن انہوں نے صرف انداز اپنا ہے نا جی گانا تے بہت دورا نا آتف اسلم جو ہے وہ نا صرف یہ کہ سیمی کلاسیکل کی طرف راغب ہو رہا اس نے تو قوالی بھی شروع کر دی اور بہت خوبصورت گائی ہے قوالی وہ تھاڑے ٹھیک ہے تھاڑی گال لیکن اتنا ہی نہیں سنگران اللہ آتف اسلم اور کیا آئی ہے اتنا ہی نہیں سنگران اللہ آتف اسلم آتف اسلم نے دونوں نے سو سو کیا اب کیا ہوا ہے امی یاد آگی ہونی ساٹھی بڑی بہادر عورت سی انہیں ابا جی یہودی فتح کیتے سی پتر تین جڑا بہت دا ہے وہ ہی کہندہ بڑی بہادر عورت بڑی چنگی بڑی پلی سی تجھے نہ سیر حلاؤنا نا انہیں ڈوئی حلاؤ سمجھ گئے اچھا انہیں تجھے میرا پتر نا سمجھنا اور کیا ہی اے شگردہ میرا ان میں او سکھایا جڑا میں اپنے بچیاں بھی نہیں سکھایا ایسے سریلے کریلے گوشت بڑا ہوتا ہے بلکہ کریلے گوشت یہ دی پاپ نہیں پاک جائے دی دیکھو جی ہر بندہ سنگل نہیں بڑھ سکتا اچھا اے بدخ ہے ہو جی بڑھ دا میں دن دست نہیں سکتا اور بدخ بھی ہو جڑی چکڑ چپسی ہوئے اے بڑا مشکل کمہ آج کل دی جنریشن جڑی آنے انہوں آسان سمجھ لیا بڑا ریاض کرنا پہندا ہے ویسے واقعی اس وقت یہ جنریشن ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں ماسٹر نظر اور وزیر افضل یہ دو ہی بڑے نام ہیں کمال کے گانے ان کے کریڈٹ پہ وزیر افضل صاحب ماشاءاللہ میں سمجھ لیا کین دین نینہ اہاں تیرے کول رینہ کین دین نینہ تیرے دلدہ دلدہ تیرے کول رینہ کین دین نینہ تیرے کول رینہ کین دین نینہ اے اچھا با جی گزارش ہو ہاں بترے یہ راگ کڑا ہے یہ راگ ایمن چہے بترے ایمن یہ ہوتا ہے اور کی مونٹا جی یہ ایمن میں نہیں ہے خاصہ بافتہ آب علی خان یہ درباری میں ہے بچہ بچہ جانتا ہے کڑا ابا جی ابا جی ہاں جی سوڑا بیڑا ہی کھوڑا ہے اے میرا بڑا ہے مونٹا جی اچھا ما شا اللہ میرا تو پانچ ست سال بڑا ہے آپ سبھی ہاں جی اے اپنے دادے نالا بھی کھو ٹائک سال بڑا ہے جی حضیر افضل صاحب بڑی دنیا جناب اچھا جی آپ کا جدی پشتی یہی کام ہے ہاں جی ساڑا جدی پشتی کام ہے جناب اے میرے دادے جی اللہ جنتی سیب کرے چنگیز خاندی فوج چوندے سن فوج میں ہاں جی کیا کرتا تھے ٹولکی بجاندے سن اور بام چلاندے سن اکبر بائشد دربارک میرے نانے جی ہوندے سن کیا کرتے تھے؟ اوٹھے بھی ٹولکی بھی جاندے سن ساڑا کو جی چاندے بھی چلا جائے گا تھے ٹولکی بھی جائے گا اچھا با جی دعا کرو تُس بھی سہنے آدمی ہوں پتر میں تھے بڑے میں از ماں کے دیکھا ہے جس دن کو اچھی چیز پکی ہے نا ہاں ساڑنال کو حادثہ ضرور ہو ہے بابا میرا پتر موٹا بھی ہے تو منوس بھی ہے اچھا میں نے جب بھی دیکھا ہے نا اس موٹے کو اور اس کے اس بیٹے کو ایک ہی چار پئی بھی بیٹھے ایک نامنے حادثہ ریاض کر رہے ہوتے ہیں اور تمہیں کام کوئی نہیں ملتا؟ حضور کام تھا بڑا ملتا گریب آدمی ہے گھڑ 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 تا کتھے جاگے کاروبار؟ گاؤنے تو علاوہ سے ساڑے کام میں ہی کوئی نہیں تو گاتے کیوں نہیں ملو ٹھلوں میں چلے جائے کرو حضور جاندہ تک رایا کوئی نکول صحیح گائے ہیں چلے جی ریڑ کے جانا میلے ٹھلیا تھے کیا کہ بھی دو میلے ہاں جا گیا تھے ریڑ کی گیا ہے ایسے سارے ادھے اتھے بھائک گئے ہیں اور اس میلے جو بھیلہ کوئی نہیں ہویا بس چھوٹے ہی ہویا ہے مہا فائر 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 مسیح câmera سی исêtی مہا فائر مہا فائر شبتہ مہا فائر مہا فائر امر مہا فائر مہا فائر گولے شدید زخمی ہو جانے ہے ایک ترگول گولی صرف میرے نام دی ہے ابا با پاسے کتھنی ہے پتر میں گولی نہ باری کیوں مطلب نین بھائی لے جالا پر انو کر چھوڑی لے جائے ایک منٹ ایک منٹ واردات کردے ہیں جرہ بچہ سٹوپ چکلے بے اللہ حضرت بیار کرے پتر صاحب تا پہلے دو میں بیٹھو پتر صاحب تا کوئی جبی نہیں کھاکھ میں نہیں پتروں کیوں کی ہویا کیے بابا جی خیر ڈاکو میں کھین ہو دی ماں یاد آ رہی میری ماں کا اندر یاد آ رہی ہے تیری نیا پتروں نا دی تیری تیجے یاد آ رہی ہے پتر سے مراسی دا نہیں آگے میں کمپیوٹر لیا کی پکایا ہے مسلان دی دال جناب تے خوشبوتا کریلے ہم یہاں دی پئی ہے آسی ہمیں ڈاکو ہیں اے موجز آیا ہے اے بھی کو گریم ڈاکو لگنڈے ہیں ڈاکو دو آتا پستا ہو لے کا پتر تیسے واقعی ڈاکو ہیں نای نای اسی انجینیر ہے بس مو تو اڈے پندار گیا ہے کل رات دے لکھنا کسے گھار ڈاکا نہیں پیا روئی نا پتر ہے سردار تے تھو نہیں کشنا لباتے آ جیسی پکھے ساؤں گے سردار ہاں دی ایک گزارش ہے ہاں دی جناب شہری بھی کر دے نہیں جناب تو انہوں کیوں میں لگیا ہے وہ تھوڑے تخلص لگ دا سردار ڈاکو ہوں دے سردار تے تو لگ دا نہیں جناب جناب کی سنو کے کوئی سنا دے جب بچا تھا بیٹے پس وڈا کیوں ہے کمرا آکے خوس رہے ہیں آلے گانے شروع کر کے فاسٹ گنا سناو فاسٹ فاسٹ لالالالالالالالالالالالالالالالالیک اطراڑی روکی yet ڈاکونڈ کو کوئی نہیں اہ تیپ نشح لیا ہے حجنای client این در سO ڈیو ما لالی کلب 75 ہلو ہاstersے کی حالہ کارتھر ہے اکیتے ہیں آجا آجا ترکل ایک بڑا ضروری مشورہ لینے آتے آجا امر جنسی پہ گئی ہے آجا 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 سردار ٹیم تھوڑا ہے تو سیکل واپس کرنا بوت رائے اچھا کاردے سارے بندے ستے انہوں ایج گاہ دن دا ہے اچھا کاردے سارے بندے ستے انہوں اچھا کاردے کھان ساتھ تسی میں نے بلایا خیر سی اسی بلایا اسی بلایا تینوں اے کون نے اے کون نے آئے تو مین کوئی کوچمان لگن دے ہی نہیں اچھا تسی سمجھو کاردے در جان دیا نہیں اے تھی میر کو بھی نہیں در دی کڑی ہے اے اپنا سیبر لا دے لا دے انہیں پایا ہے کاردے کا بریڈ ہے نہیں اے ڈاکو بھی ہے تو پاکل بھی ہے ڈاکو ڈاکو تو مین نے تسی کاردیا سے بلا لیا تین اے سیبر سے بلایا تینوں لانی گڑی لا سونلی نہیں اٹھتی اے اپنے ڈاکو پترے جی جان لگیا بدوک میں نے دیکھی جائیں کیوں اے میں پہلی آری کاثری نو ڈاڑ دیاں بیکیا اچھا پترے کیوں تسی یہ کیوں کام کر دیا ہے رہی نا رہی نا بے روزگاری چار دل تو روٹی ریکا دی اے اے کاثری اے کاثری تسی ہانڈی ساڑھے کاردے دا تو ساڑھی ہانڈی نے حملہ کیوں کر دی ہے جاؤ خانسا میں تاڑھے گالی کار دی کاثری ہے تو ہوں دے بے میں نہیں بے نا اے اپنے ڈاکو پترے ہاں ڈاڑ دی دیاں گا ساڑا پستال کاثری ہلکار گئی نو ڈاڑی تھی بہا ایتھا بہا بہا ایتھا میرا میں ہون تاڑھے ساڑ ہوگے جا میرا میں پترے ڈاکو پترے میں تنے پانس رو پے مینے دے کاثری لے راکھ لے آج کی پکایا سی کیوں یا تشیرون کیوں لگ پھندیو ہاں تاڑھے گنا کاثری ہے ہینا دی ماہ یاد ہاں دی کانوے ہنی ہے تو میں نے بھی اپنا بای یاد آئی اندر ہاں پاڑ داکھو ہاں دی ہاں تاڑھے گا ہنگے گولی مار دی ہاں ساڑھے گا کاثری ہے تو میں نے چنگا نہیں کی ہاں تاڑھے گا کیوں یا وہ میں تاڑیا سے نا اپنے کارپرو انتے پکا کے لیا ہاں تاڑھے گا وہاں لگیں گے ہاں تاڑھے گوں لگrendo ہے ہاں تاڑھے گِ ہاں تاڑھے گا ہاں تاڑھے گا ہاں جی ہاں ڈاکے مارنا پستاولا چکنا ہے اچھے کام ہے اسی بڑا بریق لوگ لگن رہے ہیں ہاں شیطے چاچے توٹے تو بھی بریق لوگ ہیں مائی آرے کھل لنالی تہر تی سجا وگی ان دلی وارا رنگوں پلنگ دے بیٹھا وگی چلاگی پکھیا مرے بڑا کجھ کہن کیا کیا مائی آئے گا میں بلاللے تحتی سجاوا گی انو دلے والے رنگرے پلنگرے مٹھاوا گی چلاگی پکھیا مرے بڑا کجھ کہن کیا کیا مائی آئے گا میں بلاللے تحتی سجاوا گی قطعی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زدہ سے